موسیقی وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں آپ نے بتایا کیوں نہیں ان کو موسیقی یوں کہا ہے کہ ہندوستان میں ایک حال تھا ایسا خاص طور پر پنجاب میں جبکہ مسلمانوں کو لیے وہ ایک تنور تپایا ہوا تھا کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا ازانیں ان کی بند مسجدیں ان کی بیویران کر دی گئیں ان کو ایسا ضرید و رسوا کر دیا سکھ حکومت نے جو لٹیرے مختلف خاندان تھے ان کی جب باری آتی تھی طاقت کی تو مسلمانوں کو صفاہ کر دیتے تھے بلکل بحثیت جو اپنی عمر مذہب پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے انگریز جب آیا ہے پنجاب میں تو اس کا یہ احسان ہے کہ ہمیں خدا کی عبادتوں کے لیے ازاد چھوڑ دیا یہ احسان ہے کہ نہیں اس لیے جو احسان ہے اس کو ماننا چاہیے اس سے جو دوسری زیادتیں ہیں وہ منف ختم تو نہیں ہو جائے کرتے ہیں پھر آپ نے انصاف کی تعریف فرمائی ہے کہ یہاں اس انگریز قوم نے دوسری خوبی یہ دکھائی کہ جو حکومت کی ہے انصاف کے ساتھ کی ہے ہر فرقے کے درمیان ہر مذہب قوم ہر رنگ کے درمیان انصاف سے فیصلے کی ہیں یہ دو تعریفیں ہیں جو حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمائی ہیں اس کے علاوہ حضرت مسلم علیہ السلام نے انگریزوں کے مذہب کی وہ برائیاں بیان کی ہیں کہ کبھی ہندوستان میں سارے ہندوستان میں مولویوں نے مل کر وہ برائیاں نے بیان کی تھی ہیں کہ خدا کے شریک بنانے والے بندے کو خدا بنانے والے دجال وہ کانہ دجال جس کی پیشگوئی کی گئی تھی وہ قوم جس نے دنیا میں سب سے بڑے فتنیں بچانے تھے یہ وہ لوگ ہیں وہ نہیں ان کو دکھائی دیتا کہ خوش آمدی یہ کیا کرتا ہے ایک حق پرست ہے جو بات کر رہا ہے جہاں سچ ہے وہاں سچی تعریف ہر احسان مند کے لئے لازم ہے کہ وہ کرے جہاں ظلم اور فساد اور زیادتی ہے وہاں بہادری کا تقاضی ہے کہ سلطنت کی عظمت کی کوئی پرواہ نہ کرے اور جو حق ہے وہ خدا کے نام پر کھلا بیان کرے یہ دو باتیں بیق وقت ہیں جو مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ظاہر کرتی ہیں تشکریہ سلام لے سلام لے